ایک ایسا پاورفل ایک ایسا شکتی شالی عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس عمل کے بارے میں میں تو کچھ نہیں بولوں گا یہ پانی ہی آپ کو سب کچھ بتائے گا جو کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں سب کچھ یہ پانی آپ کو بتائے گا یقین مانئے پورے یوٹیوب پر سب سے بہترین انداز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں شاید یہ کوئی آپ کو اس طریقے سے کسی نے بتایا ہوگا اتنا آسان یہ عمل ہے اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اندازہ بھی نہیں لگا سب کچھ یہ پانی اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو سب کچھ یہ پانی بیان کرے گا یہ بالکل مفت کا معمولی سا بالکل ہی گھر بیٹھے کیا جانے والا عمل ہے یہ عمل کے ذریعے آپ ہر مقصد میں اپنے آپ کو مطلب جو ہے الیٹ کر سکتے ہیں یہ عمل کس کے جگہ پر کام آتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں آپ ہر اس عمل کے ذریعے پتا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کاروبار شروع کرنے والے ہیں کیا وہ کاروبار کرنا صحیح ہے یا نہیں کیا آپ کو وہاں نقصان تو نہیں ہوگا کیا کسی کے ساتھ آپ دوستی کرنا چاہتے محبت کرنا چاہتے شادی کرنا چاہتے نکاح کرنا چاہتے کوئی بھی ارادہ ہے کیا وہ وہاں پر کرنا درست ہے یا پھر غلط ہوگا یہ تمام چیزوں کی جانکاری یا پھر آپ کہیں پر اپنے بچی بچوں کے رشتے کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ لوگ کہیں پر مطلب جوب کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کا کوئی بھی دنیا بھی مسئلہ ہے کسی کو پیسہ ادھار دینا چاہ رہے ہیں کسی کو مطلب جو ہے کسی کی پروپٹی خریدنا چاہ رہے ہیں کہیں پر گھر بنانا چاہ رہے ہیں کہیں پر دکان کھولنا چاہ رہے ہیں کہیں پر آفس کھولا کچھ بھی ہے دنیا بھی مسئلہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے سے ہی آپ کو پتا لگ جائے کہ پہلے سے ہی آپ کو شناخت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نام سے پتا لگ جائے کہ آپ یہ کام کرنے والے ہیں یہ کام کرنا صحیح ہے یا پھر نہیں آپ اس عمل کے ذریعے گھر بیٹھے ماتر اور ماتر پانچ منٹ کے اندر پتا کر سکتے ہیں یہ پانی والا عمل اتنا طاقت رکھتا ہے اپنے اندر میں نے آج سے پہلے یہ ویڈیو بتائی نہیں ہے کبھی بھی لائی وظیفہ پر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ملی نہیں سب سے پہلی مرتبہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنا کر کے میں دے رہا ہوں آپ لوگ مہربانی کر کے دیکھئے اس عمل کو کرنے کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو اس عمل کی کرنے کی اجازت بس یہی ہے کہ آپ نے تین کام کرنا بہت ضروری ہے پہلی چیز آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے یعنی کہ ہر پوائنٹ ہر دیکھیں ویڈیو بڑی ہوگی یہ ماں سمجھئے گا میں وقت لے رہا ہوں آپ لوگوں کا ویڈیو بڑی بنا رہا ہوں ایک چیز کا یاد رکھئے گا ویڈیو اگر بڑی ہے تو ہر جگہ پر کام کی بات بتائی گئی ہے ایک ہی بار عمل کرنے میں آپ کو آپ کے مقصد کا پرگرام پتا چل جائے گا آپ کے مقصد میں کیا ہونے والا ہے سب کچھ آپ لوگوں کو پتا لگ جائے گا دوسری چیز سمجھے گا اس ویڈیو کو آپ سباب کی نیت سے صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ یہ ویڈیو آگے پہنچے آپ اس ویڈیو کو اسی وقت لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے آمین ضرور لکھے گا اور آپ اپنے مقصد کے لئے پھر اس عمل کو کر سکتے ہیں دیکھیں دھیان کے ساتھ سمجھے گا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے اس عمل میں پورا پروسیزر آپ لوگوں نے سمجھنا ہے یہاں پر کچھ چیزوں کی ضرورت ہے مجھے یہاں پر کوئی چیزیں مہیا کرنی پڑ رہا ہی میں آپ لوگوں کو بتا دوں جیسے کہ یہاں پر آپ نے اس طریقے کا ایک کورا کاغس چاہیے ہوگا ایک پین آپ کو چاہیے ہوگا اور میں آپ لوگوں کو بتانے کی یہاں پر کوشش کروں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ہے یہ اس میں اس طریقے سے پانی پانی جو ہے اس کے اندر ڈال کر کے پہلے سے آپ نے رکھنا ہوگا دھیان کے ساتھ سمجھ لی ساری چیزیں بتا رہا ہوں پانی اس طریقے سے آپ نے ڈال کر کے رکھ لینا ہے اب آپ سمجھے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہاں پر آپ اس پرچی پر کسی بھی بھاشا میں دیکھیں سب سے پہلے دھیان سے سمجھ لیجئے گا اس ویڈیو میں آگے بڑھ رہے ہیں ساری چیز آپ لوگ سمجھ لیجئے گا کسی بھی بھاشا میں اس پرچی پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے تین نام لکھنے تین نام کس طریقے سے لکھنے پہلے آپ اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا دی رہا ہوں یہاں لکھ کر کے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے ایک منٹ لگے گا آپ کو سمجھنے میں اس طریقے کا ایک باکس بنائیے گا اس باکس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ساس سو چھاسی سیون ہنڈیٹ ایٹی سکس اس طریقے سے لکھئے گا اس باکس کے اوپر اور اس باکس کے اندر تین نام لکھنے ہیں پاورفل وہ تین نام کیا یہ آپ کی سکرین پر لکھے ہوئی یہ تین ناموں کو چاہے عربی میں چاہے انگلش میں چاہے ہندی میں جو بھاشہ آپ سمجھتے ہیں جونسی بھی بھاشہ آپ سمجھ رہے ہیں اس بھاشہ میں آپ نے کیا کر لینا ہے اس پرچی پر لائن سے پہلے آپ نے لکھنا یا اللہ خوفر یا رحمانو یا رحیمو اس طریقے سے آپ نے تین ناموں کو لائن در لائن لکھ لینا ہے اس پرچی پر اس طریقے سے پرچی پر لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بہت ہی دھیان کے ساتھ سمجھے گا جیسے کہ آپ لوگ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس مقصد کے لیے آپ لوگ یہ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں پانی والا تو آپ لوگ کیا کرئے گا سب سے پہلے اس مقصد کو اپنے دماغ میں رکھئے گا اور دماغ میں رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ دھیان رہے کہ ایک ہی مقصد ہونا چاہے ایک ہی مقصد کے لیے اپنے استخارہ کرنا اور ایک ہی مقصد کے لیے بار بار استخارہ نہیں کرنا ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بار آپ کا ریزلٹ آگیا نکل کے سب کچھ پانی کے ذریعے پتا لگیا پھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا آنے والا تو یہ شرک نہیں کرنا ہے پورا یقین کامل یقین وشواس ہونا چاہیے آپ کو اللہ کے کلام پر اس جو بھی یہاں پر آپ کرنے جا رہے ہیں اس تمام چیزوں پر آپ کا پورا یقین وشواس ہونا بہت ضروری ہے تو آپ لوگ دھیان کے ساتھ سمجھے گا اس طریقے عمل جو کس طریقے سے کرنا یہ لکھ کر کے آپ نے کیا کرنا پر سیدھے ہاتھ میں پکڑیے گا پکڑنے کے بعد آپ نے مقصد کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے یہ استخارہ آپ ایک آنت میں بیٹھ کر کریں تو بہتر ہوگا آپ لوگ دھیان رہے کسی سے باتچیت اردگرد رہنے والے لوگوں سے باتچیت آپ نے نہیں کرنا ہے جب آپ اس استخارے کو کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے دھیان کے ساتھ سمجھے گا ایک آنت جگہ پر بیٹھ کر کے پاک صاحب ہو کر نہا دو کر واوضو ہو کر ہی اس عمل کو کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ لوگ آپ مقصد کو اپنے دماغ میں رکھئے گا یہ نام جو میں نے آپ لوگوں کو بتا ہے تینوں ناموں کو آپ نے جو ہے اپنی پرچی پر لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ لوگ اس کو سیدھے ہاتھ میں رکھئے گا سیدھے ہاتھ میں رکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ بیٹھ کر کے تین مرتبہ شروع میں درودِ ابراحیمی پڑھئے گا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو درودِ ابراحیمی یاد نہیں ہے تو اس شکل میں سب سے چھوٹی جو درودِ پاک میں بتا رکھ گئے میں نے آپ لوگوں کو بتا رکھ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس طریقے سے ہی اس طریقے سے میں نے پڑھا تین مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیجئے تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے اس پرچی کو اب آپ نے کرنا کیا ہے بہت دھیان کے ساتھ سمجھے گا اس پرچی کو آپ نے اس اپنے سیدھے ہاتھ میں جو پکڑ رکھا ہے اب آپ دھیان کے ساتھ سمجھے گا یہاں پر آپ لوگ دھیان کے ساتھ سمجھے گا یہ جو آپ پانی کے پاس لے کر آرہے ہیں پرچی کو یہ پانی ہلنا نہیں چاہیے ہلنے سے اس طریقے سے ہلنا ہلاو ڈولاؤ نہیں ہونا چاہیے ایک جگہ پر پانی کا استھرتا یعنی پانی کا ٹھہرا ہونا بہت ضروری ہے تو جیسے یہ پانی ٹھہر جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے بہت دھیان کے ساتھ سمجھے گا بیچ سینٹر میں بلکل پانی کے بیچ سینٹر میں آپ لوگ اندازہ لگا لیں یہاں پر اس طریقے سے شناخت کرنے کے پانی کا یہ بیچ سینٹر ہے اس پانی کے بیچ سینٹر میں انگلی نہیں ڈالنا ہے میں تو بتا رہا ہوں اس پانی کے بیس سینٹر ابھی تو یہ پانی ہلا ہے میں آپ لوگوں کو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ پانی ہلا نہیں چیپلکل استھر ہونا چاہیے اس پرچی کو یہاں پر ترنت رکھ دینا ہے رکھنے سے پہلے آپ نے تین بار درود پاک پڑھنے لیا چاہیے جیسے طریقے سے میں نے بتائی پھر اس کے بعد آپ نے اس پرچی کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کا لگتار کسرہ سے ورد کرنا ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا رحمانو اس طریقے سے کسرہ سے آپ لوگ ورد کرتے چلے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے ان پاورفل ناموں کے ذریعے خود یہاں پر کرشمہ دکھائے گا خود ایسے چمتکار آپ لوگوں کو نظر آئیں گے یہ پرچی خود با خود یا تو پھر یہ رائٹ کی طرف بڑھے گی یا پھر لیفٹ کی طرف بڑھے گی یا پھر آگے کی طرف بڑھے گی یا پھر پیچھے کی طرف بڑھے گی خود با خود آپ لوگ کسرہ سے پڑھتے رہیے گا یا اللہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اس طریقے سے کسرہ سے ورد کرتے چلے جائے گا اب یہ پرچی جا کر کسی ایک کونے پر ٹکرائے گی جا کر کسی ایک کونے پر ٹکرائے گی دیکھیں ابھی یہ جو پرچی ہے ابھی اس کا یہاں پر جو اگر ریزلٹ دیکھا جائے تو ابھی ہم کوئی ریزلٹ نہیں بتا سکتے ابھی جب تک یہ پورے طریقے سے کسی کونے پر نہیں جا سکتے آپ لوگ کسرت سے پڑھیں گے یا اللہ حوی رحمان و یا رحیمو اس طریقے سے آپ لوگ کسرت سے ورد کرتے چلے جائیے گا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی میں جو میں نے پرچی یہاں سینٹر میں رکھی تھی اس طریقے سے یہ پرچی بڑھ کر کے لیفٹ کی طرف آ چکی اس طریقے سے یہ اس طریقے سے لیفٹ کی طرف آ گئی اگر پرچی لیفٹ کی طرف آئی ہے یا پھر یہ پرچی یہاں رکھنے کے بعد یہ رائٹ کی طرف آ جاتی یا پھر اس پرچی کو یہاں رکھنے کے بعد آگے کی طرف اس طریقے سے بڑھ جاتی یا پھر اس پرچی کو رکھنے کے بعد یہ اس طریقے سے چل کر کے پیچھے کی طرف آ جاتی تو ان تمام چیزوں کے کیا مطلب ہوتے آپ کو ریزلٹ کیسے دیکھتا یہاں پر چمتکار کیسے دیکھتا یہ ساری چیزیں اب آپ لوگ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا اب یہ ویڈیو یہاں سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی اب آپ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب آپ لوگ یا اللہو یا رحمانو یا رحموں کا یہ ورد ہے بند کر دیجئے کیونکہ پرچی جو ہے کسی کونے سے جا کر کے یا پھر لیفٹ کی طرف یا پھر رائٹ کی طرف یا پھر آگے کی طرف اب والی سائیڈ میں یا پھر بیک سائیڈ میں آنا شروع ہو گئی ہے مطلب جو ہے آ کر کے کہیں نہ کہیں ٹیچ ہو گئی ہے اب جب یہ ٹیچ ہو گئی تو اس کا فائنل ریزلٹ آ چکا ہے یعنی کہ آپ کو جو مقصد سوچا تھا اس کا ریزلٹ آ گیا کیا وہ کرنا صحیح ہے یا مطلب ہوا فائدہ ہوگا تمام چیزوں کا ریزلٹ آ چکا ہے دیکھئے میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو شنخت کرنی اس سے پہلے ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ لوگ دھیان کے ساتھ سمجھے گا جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کمنٹوں میں کہتے ہیں یا مجھے میسج کرتے ہیں کال کرتے ہیں کہ بھائی میں پریشان رہتا ہوں ہمارے مقدمے بازی کا مسئلہ ہے یا پھر ہمارے کسی کام میں کامیابی نہیں ملتی شطر و دشمن ہمیں پریشان کرتے ہیں ہم باہر جاتے ہیں کوئی دکتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں ہمیں پریشان میں کامیابی نہیں ملتی یا پھر ہماری نوکری نہیں لگ رہی ہے یا پھر ہمیں دشمنوں سے بچاؤ کے لئے کوئی چیز دیجئے بیماریوں سے بچاؤ کے لئے کوئی چیز دیجئے تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہوں گا یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میری پوری فیملی میری پوری فیملی الحمدللہ اس چیز کا استعمال کرتی ہے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ میرے پرس کے اندر یہ چیز رہتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ لوگ دھیان کے ساتھ سمجھ لیجئے گا یہ چیز میرے پرس میں ہمیشہ رہتی ہے اور صبح کو اٹھ کر کے میں اس کو ضرور دیکھتا ہوں اس طریقے سے صبح اٹھ کر کے میں ضرور دیکھ لیتا ہوں اور دوبارہ سے پرس میں رہتی ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے یہ چیز دھیان کے ساتھ سمجھ لیجئے گا اسے بولتے ہیں چاندی والا توفہ نوری یہ ہے چاندی والا توفہ نوری یہ پوری کلام الہی یعنی کہ تمام نقش ایسے نقش اس پر کم سے کم پچاس سے زیادہ نقش اس پر لکھے گئے قرآنی قرآن لکھا گیا اللہ تعالیٰ کی نام لکھے گئے یہ اتنا پاورفل ینتر اتنا پاورفل نقش ہے اس کی مدد سے ہمیشہ حفاظت رہتی ہے آپ کی شطرو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا دشمن کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا آپ اس کو ہمیشہ پرس میں رکھ کر کے آپ باہر جائیے گا اگر کبھی بھی بیماری لگ جاتی ہے تو آپ لوگ دھیان کے ساتھ سمجھئے گا ایک گلاس میں میں نے جگ بتا رہا ہوں گلاس میں آپ نے کہا رہا ہے پانی لینا ہے پانی جو ہے بیٹھ کر پانی میں ایک گلاس پانی لیجئے گا اس کے اندر اس توفہ نوری کو اس طریقے سے ڈال دیجئے گا ڈالنے کے بعد بیٹھ کر سر ڈھک کر آپ تین سانسوں میں اس پانی کو آپ نے کیا گناہ پی لینا ہے اور یہ جو آپ کا توفہ نوری ہوگا یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو توفہ نوری ہوگا آپ نے کیا کر لینا ہے کسی کپڑے سے ساپ کر کے سکھا کر کے آپ نے دوبارہ سے اس میں رکھ کر کے پرس میں رکھ لینا ہے بس آپ لوگ دیکھیں گے جب جب یہ آپ کے ساتھ رہے گا تب تب آپ کے حفاظت رہے گی کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کوئی بھی عمل کرانے کی کوشش کرے ہر چیز بفل ہو جائے گی کہیں پر بھی کوئی بھی بار دشمن کا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک یہ توفہ نوری آپ کے پاس رہے گا اگر آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نام سے یہ توفہ نوری بن کر کہ آپ کے گھر پہنچے آپ لوگوں کو اس توفہ نوری کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں ہماری ٹیم یعنی کہ ہم خود یہ تیار کرواتے ہیں توفہ نوری آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ نایابی انتر ہے یہ انتر ہر کہیں نہیں مل سکتا یہ ایسے سمجھ لیں یہ بہت زیادہ پاورفل چیز ہے ہر کہیں نہیں ملے گی آپ لوگوں بہت دھیان کے ساتھ سمجھ لیجئے گا یہ نمبر آپ کی سکرین پر میں نے یہاں پر دکھایا ہے اس نمبر پر وارٹس اپ کے ذریعے یا پھر کال کرنا چاہیں تو کال کر کے صبح دس بیس سے شام چھائے بیجے تک وارٹس اپ آپ چوبیس گھنٹے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اپنا ایڈرس بھیج کر کے اپنا آرڈر جو ہے چاندی والے توفہ نوری کے ذریعے بک کرائیں گے ہماری ٹیم آپ کو خود فان کرے گی آپ کا پتہ پوچھے گی آپ کے گھر اس کو بھیجوائے گی اس کا مناسب سا ہدیہ ہوتا ہے آپ کے گھر تک پہنچانے کا جب یہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تب ہی اس کا ہدیہ دینا ہوتا پہلے کچھ بھی کسی کو ایک پیسہ ننہ پیسہ نہیں دینا ہوتا آپ لوگ دھیان کے ساتھ سمجھ لیں اسے نمبر کو نوٹ کر لیں اگر آپ لوگوں کو اس توفہ نوری کی ضرورت ہے تو یہ بہت زیادہ کامیاب چیز ہے اس کو ضرور اپنے پاس رکھیے گا کوئی چیز ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے لیکن توفہ نوری ہونا بہت ضروری ہے تو جس طریقے سے آپ لوگ سمجھ چکے ہیں تمام چیزیں میں نے یہاں پر بتائی ہیں آپ یہاں پر سمجھے گا یہ پرچی اگر یہ پرچی رائٹ کی طرف آ جاتی ہے یہ پرچی چل کر کے رائٹ کی طرف آ جاتی ہے تو سمجھ لیجیے گا جس مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا جو بھی دماغ میں مقصد تھا جو بھی تھا اس کو آپ آنکھ بند کر کے اس کام کو کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا مقصد اس کام میں آپ کو ہنڈریٹ پرسینٹ سو فیصد کامیابی ملے گی انشاءاللہ آپ کے اگر پرچی رائٹ سائیڈ میں رائٹ والے ہینڈ کی طرف یہ بڑھ جاتی ہے تو آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں مکمل کامیابی ملے گی سو پرسینٹ کامیابی ملے گی اگر یہ پرچی دھیان سے سمجھ لیں لیفٹ کی طرف آ جاتی ہے چل کر کے جس طریقے سے میں نے عمل کیا تھا لیکن میرا کوئی مقصد نہیں تھا میرا کوئی انٹینشن نہیں تھا میرا صرف سمجھانا تھا آپ لوگوں کا مقصد جو بھی ہوگا آپ لوگ اس مقصد سے دور ہٹیے گا آپ لوگ اس کو بالکل بھی اس کام کو مت کریے گا اگر یہ پرچی لیفٹ کی طرف آ جاتی ہے طریقے سے عمل کرنے کے بعد اگر لیفٹ کی طرف آ کر کہ ٹچ کرتی ہے تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا کہ وہ عمل جو مقصد ہے آپ کا وہ مقصد صحیح نہیں ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں نقصان ہونے کا اندیش آئے تو اس مقصد سے دور ہٹنے کی کوشش کریں اس کام سے دور ہٹنے کی کوشش کریے گا اگر یہ پرچی چل کر کے دھیان سے سمجھ لیں یہ پرچی چل کر کے آگے کی طرف آ جاتی ہے اس طریقے سے تو آپ لوگ دھیان کے ساتھ سمجھ لیجئے گا جو بھی مقصد ہے آپ کا اس مقصد میں کامیابی تو ملے گی اس کام میں آپ کو کامیابی تو ملے گی وہ کام میں آپ کو سفلتا تو ملے گی لیکن بہت دیر سے ملے گی وہ کام میں تھوڑی ارچنیں بھی آئیں گے تھوڑی پریشانیاں بھی آئیں گے تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے لیکن اس مقصد میں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی رائٹ میں تو ہنٹریٹ پرسنٹ تورنت آپ لوگ آنک بند کر کے کر سکتے ہیں لیپٹ میں بالکل نہ کریں آگے کی طرف جائے تو کام کرنا صحیح ہے لیکن اس کام میں ارچنیں پریشانیاں مشکلیں آنے کی سب مابنہ رہتی ہے اگر یہ پرچی چل کر کے بیک سائیڈ میں آ جاتی ہے تو آپ کے مطلب آپ کی صدودی آپ کے دماغ آپ کے مائنڈ آپ کے بچاروں پر نربع کرتا ہے آپ اس کام کو کریں گے تو فائدہ ہے نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے دھیان سے سمجھ لیجئے گا اگر پرچی پیچھے کی طرف چل کر کے آ جاتی ہے آپ کے دماغ پر مطلب جو ہے آپ چاہ رہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی بات بھی نہیں ہے نیوٹرل ہے ایسے سمجھ لیجئے گا تو یہ چاروں چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں لیفٹ جانا رائٹ جانا آگے کی سب جانا پیچھے کی طرف جانا یہ استخارہ ہے ایک مقصد کے لیے ایک ہی بار کریں دوسرے مقصد کے لیے حالانکہ دوسرے مقصد کے لیے آپ پوری پروسس آپ دوبارہ کر سکتے ہیں کوئی دوسرے مقصد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اب اس استخارے کو کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب آپ سمجھئے گا میں جو آخری چیز بتا رہا ہوں پورا استخارہ کر کر کے کمپلیڈ کر لیا اب آپ اٹھنے والے اٹھنے سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ کر جرور اٹھئے گا جو آپ نے شروع میں پڑی تھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب بس آپ اٹھئے گا یہ پرچی جو ہے آپ نے پرچی کو فولڈ کر کے کہیں پر آپ کے گھر میں گملہ ہوگا پیڑ ہوگا کیاری ہوگا اس کی جڑ میں جا کر اس کو دبا دیجئے گا پانی جو ہے یہ پانی کو بھی آپ نے اس پیڑھن کی جڑ میں اس پیڑھن کی تنے میں یعنی پودے کی جڑ میں لے جا کر کے ڈال دی کیاری گملہ ہوگا گئے اس میں ڈال دیجئے گا بس آپ دوسرے مقصد کے لئے دوسرا پانی لیں دوبارہ سے عمل کرنا شروع کریں تو یہ اتنا پاورفل چیز آپ لوگوں کو بتا کے جارہوں اگر کسی کو بھی ضرورت ہے اس طریقے سے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیے توفہ نوری بنوانے کی تو ہماری ٹیم ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر اس توفہ نوری کو پہنچا دے گی بنباکر چاندی والا یہ اوریجنل توفہ نوری جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں توفہ نوری دو طریقے کا ہوتا ہے ایک چاندی کے برخ پر بنتا ہے اور ایک شد چاندی کا پیور جو چاندی کا ہوتا ہے وہ ہے تو آپ لوگوں کو جیسے بھی ضرورت ہو تو آپ میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے گھر پر یہ چیز پہنچانے کی ہماری ٹیم ہمارا بندہ آپ کے گھر یہ چیز لے کر کے جائے گا تو اس ویڈیو کو لائک کرئے گا سباب کیلئے سے زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر شیئر کرئے گا اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آمین ضرور لکھئے گا کچھ لوگ کہیں گے یہ شرک ہے بیدت ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یقین سے کرئے گا اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر کر رہے ہیں اس چیز کو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی کچھ لوگ کہتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا وہ لوگ شرک کرتے ہیں ان کو یقین نہیں ہوتا آپ لوگ ان کو یقین ہے تو اس عمل کو کر سکتے ہیں کوئی بھی دکت نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ میں بہت جلد ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین باورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش محمود مشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ